موسیقی موسیقی دیکھتی آنکھ سنتے کان اور دھڑکتے دینا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام ہاں جی کیا حال چال ہیں بلکل ٹھیک سار الحمدللہ بہت ہی پیاری سار آپ نے شیئر پہنی اچھا ارے واہ بڑی میچ ہے پینٹ کے ساتھ وہ پٹی لگی ہوئی ہے جادوگر لگ رہے ہیں سر جادوگر نے اچھا جی انہوں چراغ لبیا تیر جن آیا بلکل چھوٹا جیا آگے کنجا کیا حکم ہے میرے آقا کنجا چالو اپنے ابونو پہ جا جادوگر موسیقی 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 کہیں جنگل میں جا رہے تھے تو اچانک آگے سے چڑے لاغی اچھا اس نے کیا اوہ انہوں نے ماسک اتا رہے تھے اوہ جی جا جی موسیقی 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 جنگل میں جا رہے تے تو اچانک چڑے لاغی پھر اس کے پاؤں تیڑے تو اس نے کہا نا ہوا تجیب جو اچھا کارڈ کر کے اندر نہیں ڈاکٹر زین کا کارڈ ہے پاؤں سیدھے کرو بی جے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست ڈائریکٹر چاہے فلم ہو یا ٹیلی ویجن یہ بناتے ہیں اور ریکارڈ تھوڑتے چلے جاتے ہیں جناب ندیم بیگ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان لائر جو کیا بن چکی ہوئی ایکٹر محترمہ دورے فشان بلکم ٹو دشو جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بائی جن آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے بھی مل کے بائی جن آپ کے لیے شیئر ہمیشہ کی طرح میں ہی لکھتا ہوں ایک ڈائریکٹر ڈراموں اور فلموں کے پیارے ندیم ایک ہے ایکٹر فلمی دنیا کے راج دلارے ندیم دونوں بے گئے ہیں ایک کیمرے کے پیچھے ایک کیمرے کے آگے اور پیچھے والے سامنے آگئے آنکھ کے تارے ندیم چوٹا یار دلاسا ویکھاں چوٹا یار دلاسا ویکھاں دکھدا روز تماشا ویکھاں اتھرو نیند تے سخنے رسے اکھدا توڑ کے کاسا ویکھاں کہ جو بھی دکھ دوگے ہس کے سہیں گے آج بولنا ہے ہرگز چپنا رہیں گے اگر مجھے فلم میں کام نہ دیا اپنے بیگ صاحب تو اگلے پانچ سال بھی سن میں بند ہی رہیں گے عزین صاحب دنیا کے اندر تقریبا ستارہ اٹھارہ ملک ہیں شاید جو کہ فیچر فلمیں بناتے ہیں اور ان کی فلم انڈسٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی آج تک تین فیچر لیند فلمیں سنما میں ریلیز ہوئی ہوئی ہو اور بیک ٹو بیک انہوں نے باکس آفیس کا ریکارڈ توڑا ہو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ تھا آپ یہ وہے دیریکٹر ہیں مجھے آپ ابھی بتا رہے ہیں تو مجھے ایک پتہ چل رہے ہیں کبھی احساس ہوا کہ آپ باہر ڈیریکٹر ہیں فیچر فلم کی دنیا کے اندر چاہے وہ انڈیا، ہالی ورڈ، سپینش، اٹیلین، فرنچ، ساؤتھ کورین، جیپنیز، کوئی بھی سنما ہو تو کبھی کسی انسان کی تین فلموں نے بیک ٹو بیک باکس آفیس کا ریکارڈ نہیں توڑا مجھے پتہ نہیں ہے نہیں مجھے پتہ نہ میں اس لیے بتا رہا مجھے پتہ چکے رہے ہیں کہ that I am blessed and I am very thankful to God and people that who are عجیب نہیں لگتے ویسی یہ بات آپ کے جیمز کیمرون سے بھی یہ نہیں ہوا تھا نہیں عجیب تو نہیں لگتی لیکن تو ایک بڑا ایک عجیب فنومنہ ہے جو کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے جب آپ فلم بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو بنائی ہیں بس خوص ہی پوٹیاں بھی ہیں جی کیونکہ فلم آچھی ہیں سنو ماشاءاللہ لیکن پنجاب نہیں جاؤں گی تے اپنی بات سے جی جی فل کمپیٹیشن چل رہے ہیں جی جی تو سکسیس کے لیے سب لوگ فلم بناتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی بلوک بسٹر بنے گی اور جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو you always feel good about it that's it پہلے نہیں پتا ہوتا فلم بنانے سے پہلے میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ it's going to be that bigger کتنی بڑی ہوگی یہ نہیں پتا آپ ایک ایم اس چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں میڈم آپ جب ہمارے شوہ پہ آئی تھی تو آپ کا ڈراما چلنے والا تھا بڑھاس اور اس کے بعد آپ کو ایوارڈ بھی مل گئے اس ڈرامے کے لیے اور اب آپ جکے بعد دیگرے ایک دو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آپ ہوت فیوریٹ ہو گئی ہوئی ہیں ینگ جیرریشن کی آپ کا وہ ڈراما بڑا اس کے اندر آپ کا بڑا فین کلب بڑا تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ مذاکرات میں آنے کے بعد آپ کساتی ہوا بس یہ مذاکرات کی وجہ سے ہوئے یہ دیکھا نا تو یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے نہیں اچھا تو بہت لگ رہا ہے اور آپ نے لیے ہمارے شوہ پہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا کلز دچام یا ایڈ ڈاز مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں ایم ایکٹیو وینیور ایم پیٹ ٹو بی ایکٹیو پیٹ ٹو بی ایکٹیو اچھا اس کے علاوہ نہیں نہیں یہ نہیں اس نے نہیں 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 اس کے علاوہ جو تصویریں اپنی ہوتی ہیں اپنی تو وہ تو سم نارسزم is fine اچھا نارسزم is fine سر ایتنا تو ہونا چاہیے ایتنا ہونا چاہیے آپ باتائیے لیکن یہ بتائیں کہ جب تک ڈراما نہیں آتا یا ٹیزر نہیں آتا آپ نے آپ کو روکتی کیسے آپ پتہ نہیں یہ چیز مجھے ہمیشہ سے لگتی ہے کہ مجھے جو سٹیلسٹ اور لوگ آس پاس ہوتے ہیں میں کہتے ہوں نا لوک آؤٹ ہو جائے گی تو کہتے ہیں درامے کی لکھ نہیں ہوتی فلم کی لکھ ہوتی ہیں میں نے کہا still want to keep the chum ہو 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 درامے کی لکھ نہیں ہوتی ہیں فلم کی لکھ ہوتی ہیں نہیں this is what the industry thinks about but we have I don't like posting about BTS what is happening on set سب اتنا لگا دیتے ہیں کہ آپ کو پھر پتہ چل جاتے ہیں لیکن social media اب اتنا بڑا platform promotion کا ہو چکا ہے کہ from the personal promotion to your work promotion لوگ کرتے ہیں اور ان کو شاید کرنی پڑے گی to reach out to the maximum number of people آپ کچھ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بڑے ڈریکٹر ہیں میں تو ان کا فین ہوں اچھا وہ آپ بھی کمیز دیکھ کے مجھ اندازہ ہوا تھا بھاسے بھائی اچھلا میں کہا ڈریکٹر آرے شاید فلم مل جاتا یار سارا شہٹا ہوں میں جب تُس ہی بھی ایسے کر کے شہٹا پاندے کام نہ ملنی ان دیتے ان کو قدیب نہ ملنی جی نہیں مگر یہ کیا بات ہے ایک تو یہ آپ کا بڑا انتظار ان کو رہتا ہے آپ دو سال تین سال پہلے آئے تھے جب جوانی کیا پرموشن کے لئے نکلے ہوئے تھے اس وقت آپ کی ان سے ملاقات اس کے بعد سے ہی حقیقت جوانی کے بعد کوئی فلم ہی نہیں کی میں نے اپنا نے کرونا جدو آیا تھے وہ تو کسے کوئی فلم نہیں لگی لیکن نیکس انشاءاللہ میری دعا ہے آپ کٹیں اور میں انشاءاللہ اچھا ایم خارا میرے اوپری ہے آپ لیکن یہ جینج رکھا ہے کپڑے اندھی وجہ تو فلم نہیں ملنے کپڑے اندھی وجہ تو فلم ملنے لگے شلطہ اندھی وجہ سارے دکاندار اندھی فلم جکاست ہو مجھ سے تو بادہ بھی کیا ہوا ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں اور انشاءاللہ کوئی ایسا رول آیا تو آپ فلمیں ہوں گے جس کے لئے کوئی نہ مل رہا ہوا کسی کو فلم لکھا لہو وہ دے چاہی میرا رول ہو جائے گئے اینا تو لکھو گئے اپنے لیفنا ہے یہ بھی میری لائن ہے یہ بھی میری لائن ہے سارے یہاں پینسل آپ نے اپنے تا زائے کر کے رائٹر ہوئے پہنے لیکن باسے ایک اتنے جنرس رائٹر ہیں دونوں فلموں میں سب سے زیادہ مارجن یہ اپنے باقی کوئی ایکٹرز کو دیتے ہیں اور اپنے آپ کا سب سے کم دیتے ہیں جس پہ مجھے ان سے شکایت رہتی ہے فلم آج مارجن دینے سانویتیں بیٹھے ہیں انہوں میں دینے ویسے فلم سے یاد آیا آپ نے لارس ٹائم کہا تھا کہ آپ نے جوانی پھر نہیں آنی دیکھی تھی آپ کا جملہ تھا ایم بیری پراؤڈ آف تیٹ فلم کہ اس کے اندر لڑکیوں کے علاوہ بھی کوئی آئے کینڈی تھا جو کہ عمر شہزاد کو آپ نے غالباً کہا تھا تو آپ ایسی فلمیں کیوں بناتے ہیں میں نے جو فلمیں بنائیں اُس میں ہمائیوں سہید ہر فلم میں موجود ہے آپ کے خیال میں ہمائیوں آئے کینڈی نہیں ہیں نہیں کہ ان سے پوچھئی ہے انہوں نے کہا تھا میں نے تو آپ نے م�د سے سوا پوچھا تھا آپ نے کہا تھا کہ ایک آئے کینڈی آپ کو عمر شہزاد نظر آئیتے تھے اس میں خواتین کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ کو باقی چار جو تھے وہ تو ہر فلم میں ہوتے ہیں ہر فلم میں وہ چار ہوتے ہیں مگر وہ آئے کینڈی کہیں سے نہیں تھے ندیم صاحب تو اس کے زمرے میں ہمائیو سعید صاحب بھی آتے ہیں کہ وہ بھی ان کو نہیں محسوس ہوئے کہ آئے کینڈی تھے مگر سوال یہ ہے کہ آپ ایسی فلم میں کیوں بناتے ہیں ان کے ساتھ ان کے آگے بھائی لگا دیا انہوں نے اس لئے آئے کینڈی کہتے ہوئے ان کو ذرا اچھا مائیو نے کہا ہونے کے بیئیسے آئے کینڈی کا status لوز کر بیٹے اپنا مائیو بھائی اس نے آئے کینڈی that's why he's here پشتی باری میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ فلمیں کرنا چاہتی ہیں آپ نے کہتا میں ایسی فلم کرنا چاہتی ہوں جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ آئے کینڈی نا ہوں ہمم I still agree to it and I still believe in it and this is the reason that I feel ہمارے ڈراما میں عورتوں کے پاس aada margin ہوتا ہے to perform اور a motorcycle girl that was a very nice movie I think so I think movies like these جس میں عورتوں کا بھی margin there are other movies too جہاں عورتوں کو margin ملتا ہے they can be feature films you can dance and still have the margin it's not important کہ آپ کو بہت serious role ہی کرنا ہے تو ندیم کے ساتھ تو میرا نہیں خیال آپ کا کوئی کام کرنے کا ایسا کوئی چانس لگ رہا کہ ندیم صاحب آپ تو اسی کوئی فلم بنائی نہیں رہے نہ آپ نے بنائی ہیں میرا خیال ہے کہ جو ہم نے فلمیں بنائی ہیں اس میں بڑا سبسٹینشل رول تھا جتنی بھی خواتین تھی چاہے وہ سروت تھی یا سوہائے تھی یا میوش حیات تھی یا میوش تھی یا میوش ان پنجاب نہیں جاؤں گی تھی سو میوش کا ایک بڑا سبسٹینشل رول تھا کٹواری ہے میرا یہ دور کٹواری ہے میرا دیکھیں میرا آپ ابھی صحیح کٹوانے پر آگئی ہیں یہ چیزیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک جو نئی جنریشن کے اندر یہ آگئی ہے کہ یہ کٹوار دینا اور یہ کیا باتیں ہیں تو اسی تھوڑا جہاں اور کامیاب ہوگی تجھ سے کہنا ہی رو در رول ہی میں کرنا نہیں نہیں ایسے ہی رو بھی ہونا چاہیے اور ہی روین بھی ہونا چاہیے اچھا باکی سارے فنا فلا ہو جانا مووی بنتی سب سے ہے دو لوگوں سے تھوڑی بنتی ہے بسے آپ نے ان کا کام دیکھا ہوئے ہیں جی بھڑاس بھڑاس درما وہ ہماری پروڈکشن کمپنی سکھ سگمہ اچھا تو کیسے خیال آیا آپ کو ان کو کاس کرنے کا دورے کا ہم نے ایک آڈیشن کیا کوئی ایک سال بھڑاس شروع ہونے سے ایک سال پہلے اچھا اور وہ انہوں نے بہت اچھا آڈیشن دیا تو وہ کیپ ٹھنکنگ کہ ان کو کسی رول میں ہمیں لے کر آنا ہے اور نوملی یہ ہوتا ہے کہ چینل کے جب آپ پچھ کر رہے ہوتے ہیں کاسٹ بڑے سٹار سے بات شروع ہوتی ہے لیکن سٹار سے بات شروع ہوتے ہیں کہ اس موسم خلال بہت اچھا کو خوشتگی شروع ہوتے ہیں اور ہم کی بہت اچھا مستشید اس کے لئے ہم دردہ کیا یہ کیونکہ کسی ہے یہ کیونکہ آپ کلیوں سے آپ نے لڑے سے کو دیکھا ہمانا جب اچھا دنیا ہمارے جب اچھا نزورا وہ اچھا مارے دنیا ہمارے محرمات اور وہ وہ نظر اور دیکھا ہے میں لڑے ہم اللینز ابھ میں لڑے ہمارے ہیں ہمارے ہیں Six Sigma اور اس پر اس پر بر اگر جانا ہے جس اگر اس پر بھی ان کو باست کرنے کی دکھئی جس لوگ جب تعالی ہے اور کیا تو ہے پھر میں بھی جانا ہے تو وہ آپ میں راست کرنے ہی اگر راست کرتا ہے اور میں یہ راست کرنے والا ساکتا ہے میں دیکھتا ہے اور تم ان ان کا اپنی حضور کرتا ہے ان سے اپنی پر اتران چقدر فرنوست کرنے اور اس کے لئے گئی اگر آپ کو کرنے والمار کا اختیر ہے کام کوئی شبیت کرنے%, یقین وعدہ نہیں تاب انتظار نہیں محول ملکی سیاست کا خوشگوار نہیں ابھی ایکانومی ہے مسنوعی تنفس پر سو کاروبار کے حالات سازگار نہیں ہے اتحاد احتساب سے بچنے کے لیے وگرنا کوئی کسی کا بھی جانسار نہیں پکی گلے آن وولکم بیک ٹو مزاکرہ ندیم صاحب آپ نے تو اتنا کومیڈی کے زمرے میں کام کیا ہوا ہے اور ایسے ڈاکٹر یونس برٹ اور عمر شریف صاحب اور اتنے لوگوں کے ساتھ کیا آپ اندر سے بھی اتنے ہی ایک ہیومرس انسان ہیں آپ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بس اپنے بارے آپ مہمان ہیں تو آپ بتائیے ایڈون نو میرا خیال ہے کسی دوسرے کو زیادہ پتا ہوتا ہے آپ کی اپنی پرسنیلیٹی کے بارے میں کہ آپ کا سینس او ہیومر کیسا ہے آپ ہیومرس ہیں یا نہیں ہیں بس ایسے کومیڈی میں بابا زنگریزی سے اردو میں آیا کومیڈی کومیڈی وہ جانرہ ہے جو کہ میں بہت انجوی کرتا ہوں شوٹنگ پروسس لکھنے یا سکرین پلیس سے لے کے اس کو شوٹ کرنے تک مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت فن ہے مشکل ہے لیکن لیکن کومیڈی اس جو کہ میں پرسنیلی انجوید آپ کو پرسنیلی انجوید یہ کسی چیز ہے جو میں ضرور کرنا چاہتی ہوں کومیڈی ڈراما فلم ایتنگ یہ سب سے مشکل کام ہے مجھے یہ لگتا ہے حالانکہ یہ بہت مزے کا لگتا ہے دیکھتے وقت بہت سب سے مشکل ہے رونا بہت آسان ہے اگر آپ ندیم بھائی کے ساتھ کام کریں گے یہ مشکل کام بھی آپ آسان طریقے سے کر سکتی ہیں انشاءاللہ کیونکہ جو بھی انہوں نے کام کی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کی ہے مل گئی آپ کو فلم میں تریف جنے گرانگا انہیں میرے حق چھے میں پچھلی پری تینیاں جھکتاں کیتی ہیں دو فلم ہاں چھکاٹوں ہیں ہمیں آپ نے ان کی فلم لوڈ ویڈنگ دیکھی ہے اوکی سے نے بھی نہیں میکھی رہا ہے نہیں نہیں میکھی مجھے وہ مووی بہت دسند آئی ہے مجھے رکھتا ہے وہ بہت دسند آئی ہے وہ تھا جس سے شادی ہوتی ہے انڈ سے انڈ سے انڈ سے انڈ سے انڈ سے انڈ سے اچھ نہیں آئی بہت اچھا میسج دیا اس مووی میں اور آپ تھے اس مووی میں تو اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے وہ ہی فلم دیکھے ندیم بھائی نے مجھے کہا تھا اس تو باپ ہو لگیا ایکن صاحب کیوں بھی نہیں دیکھی یہ چل میرا پوتن کی آئی تھی وہ پنجابی انڈین فلم میرے اببو نے وہ دیکھی تھی اس فلم سے جنہیں بھی ایکٹر ہوں سارے ابودгеCH Umar دینے بہت اچھی کام کی بھی بخورای تھی وہ ویسے آپ دیکھیں وہ میں نے ایک-وہی پنجابی موویز دکھیں اور وہ بہت اچھی موویی تھی پرامیس میں نے دیکھی ہوئی تو دیکھیں کہ ایک میں یقین آیا آپ کی انسان کیا رہا ہے ہ pumارانہ میں نسان کیا رہنا کہ میں یقین ہوں کہ آپ نے رومی ویڈنگ بھی دیکھی ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں واکسی انہیں پاکستانی فلمیں میں ضرور دیکھتی ہو ہمارا کام ہے اب ہماری صرف سینیما ہے میں ہر مووڈ دیکھتی ہوں بالکل میں نے پنجاب نہیں جاؤں گی دو دفعہ دیکھے ایک دفعہ فیملی کے ساتھ اور ایک دفعہ فرینڈز کے ساتھ اچھا اور پھر ہر وقت تو ٹی وی پہ لگی رہتی ہے وا 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 ندیم صاحب ہر وقت آپ کی فلمیں ٹی وی پہ لگی رہتی ہیں یہ ہمارے لی کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے میں بھی کل ہی اپنی فلم دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کل نہیں خ gathering ایف ہوتا ہے ایسی جاؤں وہ بتا سوچ رہا ہوتا ہے شو какой اگر ہوتا ہے میٹھا کا ہے مجھے رہے تھی یوں نو جی رہا میں فام آؤس رینٹ تے لیا سی نا ہاں وہ دا چھے منہ دا کرائے میں اٹھے چار گیا ہے ڈرائیور پریشان کوک پریشان مالی پریشان کہنے ساڈی مالی آلہ تھی خیاب ہوں تھی جا رہی ہے ہاں جاتی پھر میری لینڈ لاڈنی آئی سی آہاں میں نو کہنے دی یہ سان ہوں سکورٹی علم بندہ میں لگیا ہے تو سکورٹی گارڈ دا کمرہ خالی کا دے تم نے کرائے پہنے لیا تھا تم سکورٹی گارڈ لگے ہوتے وہاں نا 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 میں پیار نہ رکھے ایسا اوکے اونا نا میں ترس آیا ایسا بس ساری رات روندار ہے ہوئے 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 ماما نا پھر میں کال کی تھی ہے ٹھیک ہے بات ماما نے منہ آثارہ دیتا ہے کیا کہا اون نے کہا don't you worried about اگلے دیکھ دو سالوں میں پاکستان میں الیکشن نمو جار ہونے والا ہے آہا تو تم بڑے پیسے کماؤ گے آہا میں کہا how come ماما آہا کہا ڈے نے میں تو فلیکس پرنٹنگ مشینے تو پیج نہیں ہوں آہا وہ تھے ٹیکس فری عمران خانے کی ہے جو مرضی مشینے ایمپورٹ کرو ٹھیک ہے تو میں تمہیں بھیج دوں گی تم جا کے واسے چوزی کا ترلا منٹ کر لے آہا اس کے پاس آتے ہیں سیاسی لوگ بھی آہا اور فلمی لوگ بھی آہا تم وہاں پہ فلموں کی پرنٹنگ کرنا بڑی بڑی فلیکسیں چاپنا کروڑ پتی نہیں آرہ پتی بن جاؤ گے آہا تے مشین بھی فری ہا رہی ہے ٹیک ہے جگہ بھی ملے بھی یہ جت سے ملانی ہے ٹیک ہے بچ پیپر ورکتے لگ رہا ہے نوہزار ساتھو چھانوئے ریپیش پتہل پیسے So could you please give me just 10,000 I don't have it Please انکار نہ کرنا سارا پروژیکٹ برباج ہو جائے گا I don't have it So what should I do تو میں اچھا پروژیکٹ کر کے ہاں ماما نو میں کہاں واسے چودی is my good friend توسی میں مانا نو ریکیسٹ کر دیا میں انہوں پارٹنر بنا لانگا آپ وہ ٹرائے کر لیں Sir could you please آپ بالکل توسی الیکشن لڑنے میں تو اجھے فری بلیکس چاپاں گا دیریکٹر ہیں اور وہ ایکٹر ہیں نہیں وہ ابھی میں کر رہا ہوں نا بلاول صاحب کی ایک film جس میں سے 10% میں سوچ رہا ہوں میں آپ کو دیا میں اسے تاہیدان میں سوچ رہا ہوں چاہیدہ وہ اتنے ہی ہوگا انشاءاللہ اس کا تیزل ہے میں نے مین کھی film بنا نہیں تاہیدان گیا کہا کہاں اسے تاہیدان بلاول صاحب کیا کہنا وہ ٹرائے گیا صرف باہدی نے کہاں باہدی نے کہاں باہدی تی آئی ہے میں بینر چاپ دیا ہوں میں پی ٹی آئی کیا بغیر جماعتان میں تکاہ یا شکل مکارے رہا ہے اورے وہ ایکٹر ہے بھئی آم یا سوری باہت میں سیاسی اگر سیاستی لوگ بیٹھے ہیں سو ایئی ایڈی اسی بات میں ایکٹر ہے پولٹیشن کیونکہ توڑے فیس تو لگ رہا تو اسی ایم پی ہے کیوں پی تی آئی دے یاگی جنریشن پی تی آئی دے بیچے بچے چکل سے تو وہ لگ رہے کو مریم نواز سے آپ کی چکل مل رہی ہے اس وقت تھوڑی سی ھوہ پیسے لینا دے دے انہوں نے بہت بڑا آسکتی ہے بھر ہی میں بڑا آسکتی ہے پای جان کیلئے ڈرامے چاہتے ہیں وہ ڈریکٹر ہیں انہوں نے فلمیں بناتے ہیں ڈرامے بناتے ہیں میرے پاس تم ہو ڈراما جو انہوں نے بنائے تھا میں سمجھا تھا تم کو تو کیار مانگوں میری دندگی میں میرے پاس تم ہو میرا کام چل دے گا تو عدت دبل ہو جے گا ہم مگر ابھی فلمیں نہیں آرہی ہیں بھی سنما بند ہے ہاں ہاتھ بھی یہ بننی جا رہے کوئی گا نہیں نو پرابلم ایسا ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ کو پہلی دفع ہوا ہے چائے پیئے نا گرم ہو جائے گی سنگر بے ہلو پکھا سنگر بے ہلو سنگر بے ہلو سنگر بے ہلو ویپر نا جو وہاں صاف کیتے ہیں آپ نے بے ہلو جو میں ڈرائی فروڑ دا خالی ڈباؤنڈ ہے سنگر بے ہلو کو آڈی نا کپڑی سری گیتے ہیں تینو بے ہلو وہ بے ہلو جان گیتے ہیں انہوں بے ہلو اسی تینوں میں ان پتہ رہل ہے انہوں نے جو ان میں انجان کر کے اشارے کہتے ہیں بہلے تم کار پہلے تین کو یہاں میں تینڈ جی یعنی کم آ کے بیچے سارا سالان کاڈ کے روڑ دے رہے ہاں مزاکرا ندیم صاحب بہت سے لوگ ہیں جو کہ نہیں جانتے کہ آپ کا سفر بہت پہلے سے شروع ہوا ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک ریسن ٹائمز کے اندر ہی جب آپ نے دس ایک سال میں جو کام کیا ہے مگر دیرون نو کہ آپ میں چاہتا ہوں وہ یہی سمجھیں بہت پیچھے نہ جائیں مگر بہت پہلے سے یہ سفر جاری ہے جائر ہے ابھی ماشاءاللہ اور کام ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ بھی فلم کر رہے ہیں میں ان کا ریٹائرمنٹ پلان نہیں پوچھ رہا میں ان کا کام کرتے رہے یہ تو دورفیران ایک بات بتائیں ماشاءاللہ میں آپ کو دراما مینے آپ کو مل گیا تو زندگی میں کوئی ہیرو نہیں ملا کیا ہے میں ان کو پھر چھ represents افس اجتے ہیں ابھی اس کو کوئی نہ جانتا ہو نہیں师ی آپ نے اس عام کیسا کو پسا ب tril agent کے م我是 کو پس کاؤ کو زنانی بھول atenção وہ جانتا بھی نہیں Igor First Portimon رحم احمام 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 اس عام احمام دلیٹ مطلی، اب احمام 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 جمعان احمام 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 مطلی، ومرید بھی نہیں اوہ centr احمام احمامah ابких آپ کا مطلی، احمام مطلی قیل گل گ53 اکت عامام احمام احمام بھول سیاری ھون سن رکھی عیدان ھونٹ گو مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے جو مشہور ہو مجھے ایسا انسان نہیں چاہیے جو کہ اپنی ہی اس میں باتوں میں گم ہو ہر وقت اپنے بارے میں بات کرتا رہے میں کنہ کا مشہور ہوں میں نے گیڑ کی پر نے تینے کے انڈلہ آئے اندر آئے آپ بہت مشہور ہیں میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں جس کی آپ فین ہوں وہ نہیں ایسے ہو سکتے I think میں ان سب کے سامنے بڑی ہوں چلو گالم ہو گئی اچھی ہے ہم انشاءاللہ کوئی مزدور دوندیں گے انشاءاللہ مزدور ہم سب مزدوری کر دیں اکٹر سے بڑی مزدوری کسی کی نہیں ہے ہے نا مجھے مسلم بھائی ہر کھڑی منو رجیکٹ کر کے جان دی ہے ہمیں لگ دے میرا ویان ہی میرا میلا ہی ہونا جی میں انشاءاللہ شکر ہے تم ارس نہیں کیا مجھے یہ آپ ان کی thought process agree کرتے ہیں ابھی نہیں ہے یہ اس فیلم میں ان کو سال دو سال ہوئے وہ سکتا ہے ان کو کو ایکٹر پسند آجائے کسی کو پسند آجاتا ہے پھر وہ ایکٹر ہے یا نہیں ہے وہ میرینہ جی سے ایسے بятہ آپ ان کو کوئی نعلی ہے میں بھی ان کو کوئی چاہی پیدا سکتا ہے آپ بجنگ بھی رہے ہیں یہ کچھ کو ایجوری بہتا ہے ان کو کوئی نیو کیا دانا چاہے ایک نیو کیا دانے ایک نیو کوئی نیو کمر دیتا ہم کہ کہ سکرپٹ کو پہلے ضرور دیکھا کریں کہ دیکھتے دوسارے ہیں سمجھنا اور پڑھنا ایک سپرٹ اپک ہے اور پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں اور سکرپٹ کو پہلے کہتے پیارنا سکرپٹ پہ تو عجو دیں یہ وہ میں نے کہا میں نے دین بھائی میں نے ڈوائز جو گئندہ تو کام چھڑ دے ایوان 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 سارے مڑکے گرنوں آئے ایوان ویغھنے گولی اور نہیں آئے جیڑے پلو سے چھ برتی کرائے ایوان ایوان بچے توڑے بیراد پنجابے چھے ایوان بلاوہ صاحب تو فون آیا اچھا مجھے نے آنکھیں ہاں کم ٹو دہ سندھ اوکے بچے ہیں پھر ٹھیک ہے کیونکہ بھائی میرا بتی جائے گا بالکل کدھی کدھی تکال کرتا ہے اٹھے ہیں پھر گئے ہیں سندھ پہنچے ہیں بلا بلاوس مارے ہیں سلوٹ میں نے کہا یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں کہتے ہیں یہ پنجاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہنے نے یہاں میں یہاں میں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا سر وجہ کی ہے پیپلز پارٹی دن بہ دن بندے گھٹتے جا رہے ہیں ادھا کچھ کرنا چاہید ہے بیکار دو سال بعد الیکشن ہے کہ اس وقت یہ ہار گئے تو ہار گئے جی سر میں نے کہا یہی تینشن ہے مجھے تو میں کہا سر what should i do کی کرنا چاہید ہے کہ اندھر نے کلچر کے ذریعے انہوں گے پنجاب کے اندر کلچر کے ذریعے انٹر ہوں گے دنیا میں جتنے بھی کامیاب پروڈیکٹ ہیں وہ کلچر کے ذریعے ہیں میں کہا سر بلکل توڑی گل بجا رہے لیکن اوزے واستے کیپٹن مضبوط چاہید ہے کونٹنٹ مضبوط چاہید ہے کہ اندھر نے yes i know very well تو میں کہا سوبر کی میں انٹر ہوئیے کہ اندھر نے فلمیں بنائیں گے ڈرامیں بنائیں گے فیسٹیول کریں گے تو میں کہتر کرانگے کتے شروع کہ اندھر نے پہلی فلم بنائیں گے پنجاب نہیں جاؤں گی جڑی فلم بنی سی اسی بناوانگے پیپلز پارٹی پنجاب ضرور جائے گی بلکل میں کہا باتو اس کے لئے ڈائریکٹر چاہیے سپریم قسم کا کہ اندھر نے میں نے پڑھا ہے اس کا نام اس کا نام ندیم بیگ ہے بیگ ساڑھے دوست ہے کہ انہیں واست اچھا لیکن میں کہتر ہمائیوں کو رشی صاحب نے تنسی گال کرنی ہمائیوں صحید ہمائیوں صحید صاحب میں کہ وہ مغرور جائے گے میری انہوں نے کوئی گاپ شپ نہیں آیا ٹھیک ہے کہ اندھر نے وہ چاہیے ہی نہیں ہمائیوں صحید نہیں چاہیے نو کہ اندھر نے تمہارا بتیجہ ہیرو ہوگا بلاول صاحب خود ہوں گے ییس آرے واہ کہ اندھر نے پنجاب کی اچھی نمی گوری جٹی لیں گے اوکے اس کے ساتھ میں گانے کروں گا ٹھیک ہے میں کہا سر لیکنو ڈیریکٹر سار نے گل بڑی ضروری ہے ہم تے فلم دے اوکے فلم دے نہیں پہنی ہم کہ اندھر نے جوان نہیں پھر رہی یعنی پارٹ ٹو ٹھیک پارٹ ٹھیک پارٹ ٹھور میں کہا سر چار ہیرو نے ہم تیو وہ ہیرو بڑے سستے جائے گے ساڑے کو بجٹ گاٹے ٹھیک ہے کہ اندھر نے ہمارے تو اپنے گھر کے ہیرو ہیں ہم کہ اندھر نے میرے پاپا ہیرو ہوں گے ہم انکل نواز ہیرو ہوں گے انکل شباز ہیرو ہوں گے مولانا فضل الرحمن ساتھ ویلن ہوں گے آہا میں کہا سر یہ بھی باتشگیہ کام ٹھیک ہے تے میں کہا سر شوٹنگ کتھے کرانگے ہم کہ اندھر نے پنجاب میں ہمارا گھر ہے نا بلاول آوس اس کے مضافات میں بہت سارے کھیت ہیں ہم وہاں کریں گے میرا وہاں پر گانا ہوگا کیا مزا آئے گا جب کھیتوں کے اندر میں کروں گا تیرے نال نال رہنا تیرے نال نال رہنا تیرے نال کہ اندھر نے میں بہجہ بہجہ کروا جوں گا ٹھیک ہے میں کہے گوڑ سر میں کہے لیکن سر انہوں نے ایک بڑی سپریٹ سیریل ہے گی میرے پاس تم ہو ہم کہ اندھر نے اسی بنانا ہوگا میرے پاس سندھ ہے اچھا کہ اندھر نے وہ بار شوٹ کرانگے دریکٹرنا میری گال کراؤ میں کہے سر کروڑ رپیہ لیں دے نے دریکٹر دریکٹر صاحب ٹھیک ہے بڑے مہنگے ڈریکٹر نے چھوٹے جہینے پیسے بڑے ماندے نے کہنے نہیں ہم کروڑ رپیہ اس کو نہیں دیں گے ہم اس کو کانورسیشن کے ذریعے ڈیل کریں گے نوے لکھ رپیہ دیں گے اہن؟ نوے لکھ تیہے کروڑ جو فرق کی ہے کہنے بات پاپا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرو ٹین پرسنٹ کا مارجن رکھو جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ آئیتھے بیک چھوڑ یہ میں گیڑ تو پتلا لکھ ایسی کے ندیم بیگ صاحب ماشاءاللہ آئے نے چھوٹی جی گڑی چھوڑ اچھا اسی چیدہ دانی کرون پہ لیندے دیل چھوڑ سوچ رہے انا مل جاوے سار جی دیل دان کرو اتے تھلت اسی فلمہ پاؤنیا نے لیکن یہ جتنی کاسٹ آپ نے بتائی ہے اس سے زیادہ اچھے ایکٹر تو عمران خان صاحب کی گمنٹ میں ہے وہاں سے کسی کو نہیں لینا وہ بھی بے جگاہ سے جان لو پہلے تھے یہ فلم فلاوکران بے چکر بسر عمران خان صاحب کر لینا باقی ارد ارد فیر لمنگال ہو جائے گی سار جی فائنل کرو ایڈوانس دیو میں کاثہ دوں سار دیکھو نا تو اسی بھی رائٹر لے گئے ہو ڈائریکٹر ہو گئے ہو لوگ کی کہیں دینے وہ نا تو میں خیر کسی لے گرم پانی سوٹاں گا شاوار صاحب آنیا نے شاوار نہیں ہے درشی ہے ہی نہیں دورے فشاں ہیں وہ میں کہنا دورے فشاں صاحب رہا میں ساری درامے دیکھنے لیکن جو انہاں نے کام کیتا ہے دل روبا آؤٹ سٹائنے میں کہنا آنا لے وقت دیو سپر ایٹ اور اے جو یہاں سے فلمہ بنا رہے ہیں ہاں وہ نہیں در لہنے ہی نہیں اچھا نو بڑی کمرشل فلم بنا مانگ آؤ اے پھر سپر ایٹ بلکہ ہالی ووڈ ڈائے نال فاسٹ ڈ فیوریز دے وی تسی موٹو سیگل دے ہاں 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 میں انہاں ڈائل کر لہاں گا سار وہ تو میں نے پتا ہے پھل آل سار توڑی ایک فوٹو لے 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 تاکہ اے گل کا نفارم ہو جائے کہ میری تو توڑی گل ہو گئی ہے اور تسیہ کو انکار کر دیتا ہے ہاں ہاں نا ہاں 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 سار انکار کر دیتا ہے سار جن سے ہونے پیمنٹ داستی یہ نا تسیہ ہی فلم سے نہ لاؤں نہ لاؤں نہ آ پا لائے نا لائے نہ نہ لائے اے نہیں پرانی پیمنٹ بتا رہے ہیں ساتھے کوئی منی ٹرےل ہو رہے گی ہاں ہونے رفائیہ رفائیہ کر رہے کے دے آنگے بلکہ تاڑی شادی راکھ لاؤں گے تو آنے ہوتے پیسے باری جاوانگے تو وہ کانٹریکٹ جلے اللہ شاہدے دل آسان طریقے ہے بڑے دلیر افسر بڑے دلیر افسر ہے پورے پنجاب میں سب تو زیادہ خبران توڑے برا دیاں لگتے ہیں انجی گا لیکن ایک دن ڈی ایس بی صاحب نے ڈانٹیا تو شدہ پراپٹی ڈیلر کو چلے گئے کہ اندھے امید میں تھانا بیچنا کنے پہت دینا بیائی زہین بندہ ہے پاسی بیائی اپسر اچھا میں نے نہیں بیگیا کسی اور علاقے در تھانے چاہے بیٹھا ہے میں کہا ادھر کدر بیٹھا کہتا ہے ساڑھے تھانے چوری ہوگی میں پرچا کرو نا اکتر قانوم یہ نہیں گلہ آسلی جب میں جی وہاں سے بھائی سچی مدن گال دے سا اچلاونا نا اہاں میرے تھانے ہالے میری مندے نہیں ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں مدیم بیگ صاحب چاند پر جانے کے لئے ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھے ہیں دو سیٹس ہیں اس کے اندر ایک آپ کی اپنی ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو چاند پر لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس شخص کو آپ چاند پر لے کے جائیں گے اس کے وہاں سے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے تو کس شخص کو آپ چاند پر جا کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فہد مصطفیٰ اور جناب احمد علی بٹ احمد علی بٹ کو چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں احمد بٹ سب آپ کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں احمد بٹ اتنے پتلے ہو چکے ہیں کہ اب ان کا کام چاند پر اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بزن گرانے کے ویسے آپ کو چاند پر چھوڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے سر آپ ایک لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ اس کے اندر آلڑی موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آئیزہ خان مہوش حیات اور مہرہ خان یہ بتائیے کہ سیلفی کس کے ساتھ ہوگی آئیزہ کے ساتھ آئیزہ خان کے ساتھ میرے پاس تم ہو کے اندر آپ کی ہیرون تھی وہ بلکل سمائل کن کو دے رہا ہے سمائل دوں گا میں مہوش حیات لندن نہیں جاؤں گا کے اندر جاپ کی ہیرون ہے اور فلور کس کا آگیا ہے فلور آگیا ہے مہرہ خان کا ٹھیک ہے مہرہ خان آپ کا نام لیا گیا سر یہ بتائیے ان میں سے کس کو انسٹاگرام پہ اپنلی فالو کرنا چاہیں گے کس کو سیکرٹلی فالو کرنا چاہیں گے اور کس کو آپ دیکھتے ہیں ان کا اکاؤنٹ بلوک کر دیں گے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مابرہ حسین سہائی علی عبرو اور دورے فشان تو لج تو یہ بتائیں کہ سیکرٹلی کس کو فالو کرنا چاہیں گے دورے فشان کو سیکرٹلی فالو کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے ایڈونڈ نو مچ اباؤٹ ہر اوکے میک سنس اوپنلی کس کو فالو کرنا چاہیں گے سہائی علی عبرو کو اور کس کو بلوک کر رہے ہیں اکاؤنٹ دیکھتے ہیں مابرہ حسین کو مابرہ حسین آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو رہا ہے دوپری گستی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب خلیل و ریمان کمر محترمہ فائزہ افتخار اور عمیرہ احمد صاحبہ عمیرہ احمد کو باقی دو کو میں نے سنیا سویمنگ آتی اچھا ٹھیک ہے تو عمیرہ احمد صاحبہ کو لائف جیکٹ مل گئی ہے خلیل و ریمان کمر صاحب آپ لائف جیکٹ نہیں لے پائے بس سنو گسے جب ہمیں دینا لیں گا لائنا رات ہوں لے دے رہے نہیں جی دو رے بتائیے پھر آپ بھی لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ ہی گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ہمائیو سعید جناب نمان اجاز اور جناب فیصل قریشی تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے فیصل قریشی سمائل کن کو دے رہی ہیں ہمائیو سعید اور کن کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا فلور آ گیا نمان اجاز نمان اجاز صاحب آپ کا فلور آ گیا ہے یہ بتائیے آپ بھی چاند پر جاری ہیں سپیس راکیٹ دو سیٹے ایک اپنا دوسرے بھی جس کو لے کے جائیں گی وہ واپس نہیں آ پایا ایک کا چاند سے تو کس کو چاند پر لے جا کے چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں احمد بٹ اور یاسر حسین یاسر حسین یاسر حسین ٹھیک ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ندیم بیگ اور محترمہ مرینہ خان او می گو بیو بیو آپ کسی کی جان بچانی چاہیں گے تو آپ جانے نالیش پہ جانا چاہیں گے نہیں میں دونوں کو لائف جیکٹ دے نی ہوں میری لائف جیکٹ ہے پروگرام ساڈا ہے گا جیگٹ اسی دیتی ہے نو نو آئیم گو آپ نہیں دے سکتی آپ کی خیال ہے کہ تیرہ سو قسطوں میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا اگر کسی کو لائف جیکٹ اپنی دیتے ہیں آئیم گو ندیم صاحب آپ کو لائف جیکٹ مل گئے ایک ایسا محسوس ہو رہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا لیکن میرا خیال ان کو مرینہ کو دینی چاہیے مگر نہیں انہوں نے نہیں ایسا خیال کیا یہ آپ کا خیال تھا انہوں نے ندیم بیگ صاحب کو لائف جیکٹ مرینہ آپ کے صاحب وہ ڈراما کر رہی ہیں اور ان کا بڑا زباز ڈراما پردیس آنے والا ہے لیکن لائف جیکٹ نے دی لیکن لائف جیکٹ دیکھنے انہوں نے نہیں دی ندیم بیگ تینکی سو موچہ بینگ آنڈی شو دوری افیشان آپ کا بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا سر کیا سنا رہے ہیں بے خودی سی میری سانسوں نے بھر گئی تو نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی بے خودی سی میری سانسوں نے بھر گئی تو نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی کوئی ہوش نہیں کوئی خبر نہیں کیسا جادو ہے یہ سرچڑا یہ دل اپنے ہی کا دل کے ہے آگ پیچھ گھوم رہا بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا اڑنے کو سنگ تیرے پر تولنے لگا بنجاروں کی طرح آواروں کی طرح بے چاروں کی طرح راہوں میں نکل گیا میں سمجھا چل گیا دل جو تھا چل گیا کیسے پھر دے گیا یہ دگا کوئی ہوش نہیں کوئی خبر نہیں کیسا جادو ہے یہ سرچڑا یہ دل اپنے ہی کا دل کے ہے آگ پیچھ گھوم رہا بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا اڑنے کو سنگ تیرے پر تولنے لگا بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا اڑنے کو سنگ تیرے پر تولنے لگا موسیقی